سائبر تحصیل کی سفلتہ کے بعد سرکار اسے اب پردیش بھر میں لاغو کرنے پر وچار کر رہی ہے راجس منتری گوون سنگھ راجپوت نے بتایا کہ دتیا اور ڈنڈوری جلے میں سائبر گٹھن کے بعد اب اندور ہردار ڈنڈوری اور ساغر جلے میں بھی سائبر تحصیل کی شروعات ہوگی انہوں نے بتایا کہ آرلائن آویدن سے بیوادت نامانترن بٹوارے کے پرکرنوں کا بھی نراخرن ہو جائے گا بہتر پرنام آنے کے بعد سمپور مدھ پردیش میں سائبر تحصیل کی شروعات کی جائے گی ہم نے پورے دیش میں سائبر تحصیل کی شروعات کی اور اس کی ہم نے شروعات دتیا ڈنڈوری سیور دو تین جلوں سے کی تھی پائلٹ پرجوٹ کی روپ میں آج ہم اس میں سفلتہ ملی ہے اور ہم انگلپ پائلٹ پرجوٹ جو ہے نا اس کو ہم ساگر اور اپنا اندور حردہ میں بھی شروع کرنے والے ہیں اس میں ابھی بعد یہ نامانترن کی جو پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو سویم تحصیل کی چکل لگانا پڑتی ہیں وہ چکل لگانا نہیں پڑیں گی اس کو سویم آئے بغیر ہی کام نے پڑ جائے گا مدھ پردیش میں راجنیتک پارٹیاں جاتی گت سمی کرنوں پر فوکس کرنے میں لگی ہے اجاک سر جیز جیسے سنگٹھن ووڈ بینک کی جگت میں جھٹے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سرکار پدونیتی کے ماملے کا حل نکالنے کی کوشش میں جھٹ گئی ہے حالانکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ستر سالوں سے کانگریس پارٹی کی سرکار رہی دیش میں اور کانگریس نے سبھی دھرم اور جاتیوں کو ووڈ بینک کے لیے باتنے کا کام کیا مدھ پردیش میں کبھی بھی اس پرکار کی گھرنا اور تشٹی کرن کی راجنیتی ہوئی نہیں ہے اور جس طریقے سے کانگریس نے دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ پریاس کیے تھے چاہے آپ کو یاد ہوگا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے کامل ناجی کہہ رہے تھے کہ 90% مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا تو کانگریس پارٹی ہار جائے گی یا پھر جس طریقے سے جھوٹی پیکیجنگ کری وچن پتر میں کمال ناجی اور کانگریس پارٹی نے وہ بھی جنتہ نے دیکھ لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کے وشواس کے لیے کام کرتی ہے اور اسی لئے جنتہ بھی پریاس کرتی ہے ہم بھی پریاس کرتے ہیں کہ جو ہمارا پرفارمنس سے ان تک پہنچے اور جو ان کا سنے ہے وہ ہم تک پہنچے پر آج جو ہے مدیپردیش اور دیش ایک الگ وزن کے ساتھ چل رہا ہے چناؤں ہوں گے ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے پر ہوں گے جو کارے پرنالی رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پرفارمنس پر ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جب چناؤں نجدیک آتے ہیں کرمچاری بھی یاد آ جاتے ہیں آدیواسی یاد آ جاتے ہیں پھر دھرم جاتی سماج یاد آ جاتی تو یہ 18 سالوں سے کیا کر رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کہ انہوں نے آج تک کسی بھی ورگ کا اتھان نہیں کیا جب مانی کملناچی 27 پرتیشت آرکشن دے رہے تھے او بی سی ورگ کو اس کے باؤجت انہوں نے آرکشن نہیں ہونے دیا کوٹ میں جا کر ماملے کو اُلجھا دیا اور پھر خود واہ واہی لوٹنے کا کام کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کیول چناؤں کوئی وقت دھرم جاتی سماج کے نام پر بولتی ہے کیول گھوشنائے کرتی ہے جو بولتی وہ کرتی نہیں ہے